بسم اللہ الرحمن الرحیم لائف انڈ لیبنگ ٹو پاکستان سٹڈی آج سے ہم اپنا کوس جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے ریاستوں کے لحاغ کے مسئلے پر موڑ کچھ ریاستے ہی کہ جو پاکستان اور ہندوستان جب تقسیم ہوا تو اس وقت کچھ ریاستیں ایسی تھیں جن کے الہاق کا اس وقت مسئلہ بنا تھا آج اس وقت سے ہم پڑھیں گے ہمارا یہ جو ٹاپک ہے یہ کچھ لیکچرز کے اوپر ڈیوائیڈ ہوگا ون بائی ون ہر ایک لیکچر میں ایک ایک جو ریاست کے بارے میں پڑھیں گے آج ہم شروع کرتے ہیں کہ تین جون انیس سو سنتالیس کا ایک پلان بنا تھا ایک منصوبہ بنا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ہندوستان کو تقسیم کر دیا جائے گا تو اس وقت اس منصوبے کے اندر جو برسگیت جو اس وقت یہ ریاستیں تھی وہ تقریباً 635 ریاستیں تھی ان سب وہ اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ اس منصوبے کے تحت پندرہ اگست انیس سو سنتالیس یعنی جنڈوین کے چودہ اگست انیس سو سنتالیس کے جو تقسیم کی تاریخ تھی اس سے پہلے پہلے ہی اپنے آپ کو پاکستان یا ہندوستان کے ساتھ الہاق کر لیں یا پھر یہ ہے کہ وہ خودمختاری کی ایسیت جو ہے وہ اپنی برقرار کر رکھیں تو یہ اس وقت ہوا تھا کہ اور جتنی بھی وہ ریاستیں تھی ان کے جو اندرونی معاملات میں وہ خودمختار تھی لیکن ان کا دفاع اور امور خارجہ یہ دونوں میک میں جو ہیں وہ برطانی حکومت کے پاس ہیں اور تین منصوبے تین جون انیس سو سنتالیس کے منصوبے میں ان ریاستوں کے مستقبل کے بارے میں اعلان کر دیا گیا تھا کہ اندرونی کے شائع ریاستیں اپنے مخصوص حالات اور جو غذافیائی حسیت کی روشنی میں کسی بھی ملک میں شامل ہو سکتی ہیں یا ان میں سے کسی سے بھی تعلقات کے اصولوں کا مائدہ کر سکتی ہیں یہ اس وقت اس تین جون انیس سو سنتالیس کے منصوبے میں یہ تحریر کیا گیا تھا اور پندرہ انگس انیس سو سنتالیس تک ہندوستان کی اکثر ریاستوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر دیا تھا لیکن ان میں سے چودہ جو ریاستیں تھی چھ سو پینٹس ریاستوں میں چودہ ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ علاق کیا اور ان میں سے پانچ ایسی ریگتی جنہوں نے اس وقت چودہ انگس یعنی پندرہ انگس انیس سو سنتالیس تک کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ وہ آیا پاکستان کے ساتھ شامل ہوں گی یا ہندوستان کے ساتھ شامل ہوں گی یا خود مختار ہوں گی تو اس وقت ان میں یہ بھی ہوتا تھا کہ جو ریاستیں تھی ان میں کچھ چیزیں بتائی گئی تھی کہ یا تو وہ اپنا جغرافیہ دیکھیں کہ جغرافیہ کے لحاظ سے وہ آیا ہندوستان میں ہے یا پاکستان کے قریب ہے یہ چیزیں کہا گئی تھی پھر اس کے بعد عبادی کا مسئلہ تھا کہ عبادی کے لحاظ سے جو اکثریت ہو گئی آیا مسلم اکثریت زیادہ یا ہندو اکثریت زیادہ تو یہ کچھ چیزیں بتائی گئی تھے جن کے تیر جو ہے وہ مختلف ریاستوں نے اپنا اپنا الہاق کیا تھا ان میں سے اب جو پانچ ریاستیں رہ گئی تھیں ان میں اب ایک جونہ گھڑ کی ریاست تھی مناوہ در تھی ہیدراباد کشمیر اور ریاست منگرول یہ ہماری کچھ اس وقت ریاست دین کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو تو ہم سب سے پہلے جو ہے آج ہم پڑھیں گے جنہ گھڑ کے حوالے سے کہ جنہ گھڑ کی ریاست کب سے قائم ہوئی اس کا ہیڈ کون تھا اس سرے اور اس کے بعد کیا مسائل تھے یہ ساری کیزیں آج ہم جنہ گھڑ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ سترہ سو پینٹیس میں اس ریاست کی جو بنیاد ہے وہ یوسف صدیق قبیلی کا سردار شیر خان نے رکھی تھی اس کے بعد اس کا کل رقبہ تین ہزار تین سو سینٹس مربع میل اور آٹھ ہزار چھ سو سو ترتالیس کلومیٹر اور اس کے عبادی جو ہے وہ تقریباً سات لاکھ افراد پر مشتمل تھیں اور یہ ریاست ممبئی اور کراچی کے درمیان میں جو کٹھی آبار کا سائل وہاں پر واقع تھے اور کراچی سے اس کا تقریباً جو فاصل ہے وہ چار سو سی کلومیٹر تھا اور اس میں جو عبادی تھی عبادی کا جو اسی فیصد ہے وہ ہندووں پر مشتمل تھی عبادی اس کی جو ہے وہ ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ ہندو تھی اور اس میں جو حکمران تھا وہ مسلمان تھا محبت خان پدرہ ایگرس 1947 کو جونہ گڑھ کے نواب نے جو ہے وہ ریاست کی بہتری اور فلاو بیدود کے لیے اس کو جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ انہاق کا اعلان کیا پانچ ستمبر 1947 کو پاکستان گورنمنٹ نے بھی ہے اس کو خوشائن سمجھا اور اس کو جو ہے انہاق کو منظوری دے دی لیکن جب کانگرس کے جتنے بھی رانمات ہیں انہوں نے اس لہاق کی خبر انہیں ملی تو انہوں نے اس کا جو ہیڈڈا نواب نواب کے برپور مخالفت کی اور جو انڈیا کا لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے اس نے اس لاتفو ہندوستان کے خود مختاری علاقائی سالمیت میں جو ہے وہ مداخلت سمجھا کیونکہ یہ جونہ گڑھ کی جو ریاست تھی یہ ہر طرف سے جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ جو ہے وہ ملی ہوئی تھی اس کا چاروں طرف ہندوستان تھا اور ماؤنٹ بیٹن نے جو ہے وہ گورنر جنرل کی حصیت سے ہندو دوستی اور پاکستان دشمنی کا جو ہے وہ اس الہاق کے انتبارکور ثبوت دیا اس نے پاکستان میں ایک تار بیجا اور ہندوستان کی حکومت جو ہے وہ بتایا کہ جی اس میں ہندوستان کی حکومت جو ہے وہ جونہ گڑھ کا پاکستان کے ساتھ الہاق جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے کانگریسی لیڈروں اور عبادی بھی اکثریت جو ہے وہ ہندووں کے لہذا پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ حکمران کی بجائے عمام کو کرنا چاہیے میں آپ کو سٹارٹ میں بات بتائی تھی کہ کچھ جو رولز بتائے گئے تھے کہ جی یہاں تو آپ اپنا حدود دربہ دیکھیں اس کا ملو وقوع دیکھیں کہ جی یہ ریاست جو ہے اس کے باقی اطراف میں کیا ہے جوغرافیاں اس کا دکھا جائیں یہاں پہ بھی انہوں نے یہی جواز جو ہے وہ بنا لیا اور ریاست کا انہوں نے یہی کہا کہ ریاست کا جو ہے وہ حکمران جو ہیڈا نواب اس کی بجائے عوام جو ہے وہ فیصلہ کر رہے کیونکہ عوام تو زیادہ ان کی ہندو تھی وہ ان کو کلیر تھا کہ جی ہندووں نے ہندوستان کے ساتھ علاقہ کرنا اور یہ کانگریس کی دوگلی پالیسی کا عظیم شاکار بھی تھا یہ جو کشمیر میں غیر مسلم راجہ نے ہندوستان سے علاقہ فیصلہ کیا تو حکومت بارد نے ریاست کی عوام کی خواہش کو یک سر نظر انداز کیا اب اس میں دیکھیں کہ کشمیر کے ساتھ وہ عوام کے فیصلے کو امیت نہیں دیتے لیکن جونہ گڑھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام کی مرضی کے ساتھ ہونا چاہیے نومبر 1947 میں بارد کی پوجہوں جو ہیں وہ جونہ گڑھ میں مطلب یہی ہے کہ وہاں بھی ریاست بہنگا میں شروع ہو جائیں گے اور پھر جونہ گڑھ کو اکمران تھا وہ فرار ہو کہ پاکستان پہنچا بلا آخر بھارت کی جو حکومت ہے اس نے ریاست پر قبضہ کر کے اسے اندوستان میں شامل کر لیا اس طرح ہمارا ایک ٹاپک جو ہے وہ کلیر ہوا انشاءاللہ نیکس ٹاپک میں جو ہے وہ مناوہ در کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ کیا سٹیٹ تھی اس کے کیا اثرات ہوئے آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ